ہلو ویئرز کیسے ہیں آپ امیدہ ٹھیک ہوں گے یہ سیٹ اپ لے کے آئے ہوں میں آپ کے پاس کمال سیٹ اپ ہے آپ کو دیکھنے میں ہی لگ رہے اور اس میں سے کوئی بھی انڈکیٹر آپ کے پاس وہ نہیں ہے نوٹ ری پینٹڈ ٹھیک ہے کوئی بھی ری پینٹ سیگنل اس کے اندر نہیں ہے سارے جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ پر فیکٹ سیگنلز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کے پاس جو انڈکیٹر لائے ہوں ٹھیک ہے کمال سیٹ اپ ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں ٹھیک ہے تو پہترین آپ کے پاس سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ بھی آپ کو چیز بتا دیتا ہوں ساری ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو انڈکیٹر ہے اس کی آپ نے سیٹنگ میں جائیں فلویڈ کی ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اس کی چینج میں کیوں کر رہا ہوں چلیں خیر اس کی چینج میں آپ کو بعد میں کر رہا دوں گا برحال پہلے جو ہے اس کی جو ہے نا سٹیڈی جی سمجھ لیں آپ لوگ ٹھیک ہے کہ اس کی کیا چیز ہے اور کیسے اس کو ہم نے فولو کرنا سیگنل کو ٹھیک ہے اب دیکھیں جناب کرنا کیا ہے اچھا جی اب آپ کے پاس فر ایسی شروع کر لیتے ہیں آپ کے پاس سیگنل آئی ہیں جی یہاں پہ بائی کا سیگنل آیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس پہلی کنڈیشن یہ جو ہے تھوڑا سا پیچھے کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے جہاں چینج لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس انٹری آپ کو ملی ہے سیگنل گیا یہاں پہ انٹری مل گئی آپ نے یہاں سے انٹری لینی ہے ٹھیک ہے اور ایکزٹ کر دیا آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کے پاس پرپر انٹری یہاں سے ملی ہے ٹھیک ہے یہ جو لائن ہے اس کے نیچے آپ کی کینڈل ہوں گی یہاں سے انٹری ملی ہے اور یہاں تک آپ اس کی پروفٹ لے لیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ بائی کا زون آیا ہے یہاں پہ دوبارہ بائی کا سیگنل آیا ہے یہاں پہ آپ انٹری کہیں بھی لے سکتے ہیں لیکن اس پروپر انٹری اس کو یہاں پہ دیئے اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جب سیل کا سیگنل آئے گا تو یہ اوپر ہوگی لائن اور جب بائی کا سیگنل آئے گا تو یہ لائن نیچے ہوگی جیسے یہاں پہ ملا تو یہاں پہ آپ کو ملا یہاں تک آپ کو پروفٹ ہو گیا اب دیکھیں لائنز وہی ہے سگنل بھی ملا ہے یہاں پہ آپ انٹی لے سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو پروفٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں لائنز بھی ہے سب کچھ ہے کنڈیشن ساری ٹرو ہی ہے یہاں پہ سیل کے سگنل بھی ملے ہوئے ہیں یہاں پہ بیشک بائے کا مل ہے لیکن ایک چیز لیس ہے ہماری یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں تھوڑے سا confusion آپ کی دور کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ جو پیورٹ پوائنٹ میں اس کا ٹائم جو ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں 30 سے کہہ دیتا ہوں ون آر ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایکزیکٹ شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب آپ کو بہتر بتا لگے گا سیگنل شوال چکا ہے لائن یہاں پہ سیگنل اس نے انڈیکیٹر نے آپ کو یہ سیگنل دیا یہاں سے یہاں تک آپ کو پروفیٹ ہوا پھر دوسرا انڈیکیٹر یہاں پہ بائی کا سیگنل ملا آپ نے یہاں پہ انٹری لی سیگنل آپ کو پہلے ملے گا انٹری آپ نے بعد میں لینی ہے ٹھیک ہے سیگنل آپ کو مل گیا انٹری یہاں پہ آپ نے لے لی ٹھیک ہے اور پروفیٹ آپ کو یہاں تک ابھی تک آپ کو پروفیٹ چل رہا ہے یہاں پہ بائی کا سیگنل ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کچھ سوچیں گے نیکس ٹیپ فی الحال ہمیں بائی کا سیگنل نہیں ملا یہ ہماری سپلائی زون ہے یہ بھی سپلائی زون ہے سپلائی زون ہے دیمانڈ زون ہمارے پاس یہاں پہ ابھی نہیں بنا کیونکہ بائرز یہاں پہ اس کو بہت دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں یہ مارکیٹ میں تھوڑا فلکچوئیٹ بھی آیا ہے اس وجہ سے بھی ہے بٹ ہم پروفٹ میں گئے ہیں ہم اسی نہیں ملا ٹھیک ہے مزے کی سٹیٹیجی ہے نا اور پھر بھی اگر آپ اس مزے کی سٹیٹیجی بتانے کے بعد آپ چینل کو سکرائب نہ کریں ویڈیو کو لائک نہ کریں اور کمنٹ میں اپنی سجیشن نہ دیں تو پھر تو آپ سمجھ دی گئے ہیں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے امید ہے آپ چینل کو ضرور سکرائب کریں گے ٹھیک ہے اچھا چلے یہ تھوڑا سا میں بیک گرانڈ تھوڑا دکھا دوں کیونکہ باقی یوٹیوبرز کی طرح میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ سو جو اچھا زون ہے وہی دکھا دیا باقی جو ہے آپ کو رفع دفع کر دیا ٹھیک ہے دیکھیں آپ کا بیک گرانڈ بھی آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے اس پر ون بے ٹو کی آپ ریشو رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ون بے ٹو کی ریشو ابھی یہاں پہ for example میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں سیلہ یہاں پہ ملے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا رکھتے ہیں اس کی یہاں پہ سگنل یہاں پہ ہمیں لونگ کی پوزیشن ملی ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کریں گے پوائنٹ 3 ٹھیک ہے اس کو پوائنٹ 3 کریں گے اب ٹھیک ہے اور اس کو کر دیں گے پوائنٹ 8 یا پوائنٹ پوائنٹ 8 جو ہے enough ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ویسی majority most of the time یہ 1 1% کو ہے easily hit کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی stop loss ہوگا آپ نیچے جو ہے stop loss 0.3 کریں گے اور profit جو ہے 1% کریں گے ٹھیک ہے easily mostly hit کر جاتا ہے most of the time اگر نہیں hit کرتا تو proper exit تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا انٹری لی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا exit بن گئے نقصان تو نہیں نہ ہوا اگر نہیں بھی hit کرتا اب جیسے میں فر ایسیم ہمارے پر یہاں پر انٹری ملی ہے تو میں اس کی یہاں پر آپ کو انٹری دکھاتا ہوں یہ لانگ پوزیشن کی یہاں سے ٹھیک ہے اس جگہ پر انٹری ملی ہے اس کو کر دیں پوائنٹ 3 سوری ہے پوائنٹ 3 اس کو کرتے ہیں پوائنٹ 3 یہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو پوائنٹ 3 کر دیں اور اس کو کرتے ہیں 1% کدھر گئے یہ 1% ٹھیک ہے مجھے کی سٹریٹیجی ہے ٹھیک ہے 1x3% کے ساتھ سے 1x3 سے زیادہ ہی بنتی ہے ٹھیک ہے یہ والا ہے یہ بھی easily hit کر گیا ہوئے یہ بھی easily hit کر گیا ہوئے یہ چیز آپ کو خیر مجھ سے پتا ہے زیادہ پتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کو اٹھا کے ہم اوپر لے جاتے ہیں یہاں پہ جو میں نے آپ کو کہا تھا پروپر انٹری لینی ہے یہاں پہ لے جاتے ہیں اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھیں یہاں سے اگر انٹری میں نے پروپر دی تھی تو بھی hit کر گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے پروپر انٹری یہاں پہ دی تھی hit کر گیا ہے اگر یہاں پہ انٹری لیں گے تو آپ کا رسکی ٹریڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پروپر انٹری آپ کی ہے ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا پیچھے آ جائیں بیک گرانڈ جیدر مرزی دیکھ لیں کمال ہی اس نے پروفٹ دیئے میں ٹھیک ہے تو میرے خیال ہے کہ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ویسی آپ کو سارا کچھ تو آپ کو ویسی نظر آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ مجھے شک ہے کہ یہاں پہ ہمیں انٹری مل سکتی ہے اچھی انٹری مل سکتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور لیکن ہم ابھی ویٹ کریں گے جب تک ہمیں سیگنل نہیں ملتا ہم یہاں پہ انٹری نہیں لیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سیگنل آ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے باز دیکھیں پروپر سیگنل آ چکا ہے اب آپ نے اپنی انٹری کا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے طرح ہم نے لائیوی آگیا میری کوشش تھی کہ آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس لائیو یہ آگیا تو جب تک آپ کو تھوڑے ہمیں انٹری نہیں ملتی میں آپ کو انڈکیٹر بتا دیتا ہوں کون کون سے میں نے ایڈ کی ہیں انڈکیٹر میں نے جو ایڈ کی ہیں وہ یہاں پہ ہیں سب سے پہلے ہے پیوٹ پیوٹ پوائنٹس ہائی لو ملٹی آپ کے پاس آجے کب یہ اول انڈکیٹر آپ نے ایڈ کر دینا ہے لونسوم والوں کا یہ پہلا انڈکیٹر ہو گیا دوسرا آپ نے انڈکیٹر بالکل آسانس ہے SSL ہائیبریڈ آپ نے یہ والا انڈکیٹر ایڈ کر دینا ہے SSL ہائیبریڈ اور جو تیسرا ہے وہ آپ نے یہاں پہ فلویڈی رکھنا ہے تو آپ کے پاس آجے گا FLUID آپ کے پاس آجے گا یہ یہ تین انڈکیٹر ایڈ کر دینا ہے اس کی سیٹنگ میں جائیں اس کو آپ نے یہاں پہ ان دونوں کو چیک کر دینا ہے باقی اس میں کوئی بھی چینج آپ نے نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں بتاتا ہے سپلائی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اگر بیگنرز ہیں تو آپ کو نہیں پتا اگر ایکسپرٹ ہیں تو پھر تو آپ کو مجھ سے شاید زیادہ ہی پتا ہوگا ٹھیک ہے آسان لفظوں میں سپلائی اور ڈیمانڈ ہوتا ہے ڈیمانڈ ہوتا ہے جہاں پہ باہرس بیٹھے ہوتے ہیں آپ کوئن کو خریدنے کے لیے ٹھیک ہے دھڑا دھڑا آپ پہ خریدتے ہیں سپلائی ہوتی ہے جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچنے کے لیے ٹھیک ہے آسان لفظوں میں بتایا ہے بس ٹھیک ہے اچھا اس ایس ایل ہائیبریٹ کی سیٹنگ میں چلے جائیں آپ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ان دونوں کا آپ نے انچیک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو فورٹین اس کو ون اس کو ٹو ففٹی کر دینا ہے یہ والی چینج لازمی کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے ٹو ففٹی کر دینا ہے ٹھیک ہے نیچے آ جائیں اس میں فردہ میکل کوئی چینج میں نے نہیں کی اگر آپ آپ کی سیٹنگی سے مختلف ہے تو آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کی سٹائل میں چلے جائنا ہے آپ نے اس کو جو ہے انچیک کر دینا بس باقی اور کوئی چینج نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اب آج جو فلویڈ جو پیوٹ ملٹی ٹائم فریم ہے ہے اس کی میں چلے جائیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ون آر کر دینا ہے اس کو ون ون کر دینا ہے اس میں آپ نے کوئی چینج نہیں کرنی ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو بس سگنل شو ہو چکا ہے اب ہم نے انٹری کا ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے پروفٹ لینا سٹارٹ کرنا یہاں سے ٹھیک ہے فیلحال ہمیں تو انٹری کا ابھی کنفرم ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں سے مارکیٹ تھوڑا سا پھر بیک جائے اور یہاں پھر بار آپ کو بائی کا سیگنل مل جائے ٹھیک ہے اگر آپ لو لیوریج میں یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پہلے سیگنل لے سکتے ہیں کیج کر سکتے ہیں اگر آپ ہائی لیوریج میں ہی طرح یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو لینے کی یہ دیکھیں یہ آگی ہے ہماری ڈیمانڈ سپلائی ٹھیک ہے اب ہمارا جو ڈیمانڈ سپلائی ظاہر ہو چکی ہے یہ بھی ٹارگٹ اکٹیو ہو گیا ہمیں صرف انٹری کا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پر صرف انٹری آئے گی تو یہاں سے ہم نے انٹری لینی ہے ٹھیک ہے اور ہمارا فرس ٹارگٹ یہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو خیر چھوڑیں یہ میں نے آپ کو صرف بتایا ہے کہ یہ انڈیکیٹر آپ کو سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں بتاتا ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں بٹ میں اس کو آپ کو نہیں یوز کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے اب جو نیکس جو میں نے آپ کو آپ بتایا تھا کہ میں اپنا سیٹ اپ جو شیئر کروں گا نا وہ یہ والا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو تاک اپنے بھائی کو اجاز دیں اور چینل کو سبکرائب کر کے ضرور جائیے گا ٹھیک ہے کوئی مشکل ہو کمیٹ میں پوچھ لیجئے گا آپ کا بھائی ہر ٹائم حاضر ہے ٹھیک ہے اور پھر بھی کوئی مشکل ہو ٹھیک ہے پرسنل سیگنل آپ چاہتے ہیں پرسنل سیگنل میں سو دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر سو پرسنل سیگنل لینے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ میرا وارٹ سیپ نمبر ہے اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سو پرسنل سیگنل دوں گا گروپ میں نے نہیں بنایا کیونکہ بہت کھپنا پڑتا ہے اس کے اوپر میں نے اس لیے وجہ سے میں نے نہیں بنایا معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے سو پرسنل سیگنل دوں گا کنفرم سیگنل دوں گا ٹھیک ہے اور اس میں سے پھر لازمی بات ہے میں اپنا شیئر بھی تو لازمی بات لوں گا پول کے چھوٹا سا شیئر ہوگا ٹھیک ہے اور انویسمنٹ بھی آپ کی یہ نہ ہو کہ تیس چاریس ڈالر ہو ٹھیک ہے تیس چاریس ڈالر بھی اگر آپ کے پاس ہے تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر لیں ایک دو دن جتنے بھی ہو سکے میں آپ کی جتنی ہو سکی میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا تو اس کے پر میں کچھ نہیں لوں گا لیکن میں آپ کے اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو میں آپ کا پروپر طریقے سے آپ کا جو ہے وہ پروپر انکل باؤں گا ٹھیک ہے چلے نیکس ویڈیو تک اپنے بھائی کو جاز دیں امید ہے یہ ویڈیو باقی ویڈیو کو ترپ پسند آئے گی پھر بھی کوئی مشکل ہو کمنٹ میں آپ پوچھ